تو دانچو جی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی ڈھنچ سے بھارت کا مقابلہ کرنے کی ستیتی میں نہیں ہے دوسری طرف ہمارے ہاں کرفیو ہونے کے باوجود کڑیز ترکشہ ہونے کے باوجود جہاں اپنے دیش کے لوگ نہ جا پاتے ہوں اس کے باوجود پاکستانی سینہ کے ادھکاری کی فوٹو والے پوسٹر لگ جاتے ہیں کشمیر میں یہ کون لگا رہا ہے ہاں وہ آپ نے اچھی بات کہی روحید جی ایک بہت پرانی پنگتی ہے پچاس کے دشک کی وہ یاد آ جاتی ہے اس پہ کہ کہنی ہے ایک بات ہمیں اس دیش کے پہرے داروں سے سمحل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے غداروں سے یہاں سمسیہ کیا ہے کہ پاکستان کی تو کوئی بساتی نہیں ہے کہ بھارت کے سامنے کہیں کھڑا ہو چکے سمسیہ صرف یہ ہے کہ اس دیش کے اندر کچھ ایسے تطو ہیں جو کی کسی بھی سیما تک جا کے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں روحید جی میں کہتا ہوں ایک دور تھا جنہوں نے پاکستان بنوا کے بھی راجنیتی کر لی کہ ہماری ستہ بنی رہے آج اگر پاکستان کا سمرتن کر کے بھی ان کی ستہ بنی رہتی ہے تو کونسا آشن ہے بتائیے پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت ویرودی بات کر کے وہاں راجنیتی فائدہ ہوتا ہے بھارت میں بھی چیتری ستی ہے کہ کچھ دلوں کو لگتا ہے کہ بھارت ویرودی بات کر کے یہاں بھی فائدہ ہوتا ہے پاکستان سمرتن بات کر کے یہاں فائدہ ہوتا ہے میرے ویچار سے ایسے لوگ دیش کا آہیت تو کری رہے ہیں اپنا بھی آہیت کر رہے ہیں اور شاید انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے دانچو جی کس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کانگریس نے لگوا دیا پوسٹر نیشنل کانفرنس نے لگوا دیا پی ڈی پی نے لگوا دیا جن کے ساتھ آپ سرکھار چلا رہے تھے یا کس نے نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں روش جی پوسٹر لگایا کیوں جاتا ہے پوسٹر تب لگایا جاتا ہے جب کسی کو امید ہو کہ اس پوسٹر پہ جو کچھ لکھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ پربھاؤ کہیں نہ کہیں اس علاقے یا کچھ لوگوں پر پڑے گا جو لوگ اس امید پہ زندہ ہیں وہ لوگ ایسے پوسٹروں کو لگوانا بھی چاہ سکتے ہیں اور ایسے پوسٹروں کے لگوانے کو محتم بھی دینا چاہ سکتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں سرکشہ کا پکش الگ ہے انٹیلیجنس کا پکش الگ ہے پر ہم راجنیتک وقتی ہیں ہم لوگ تو ہم کہیں گے راجنیتک درستی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ڈھنگ کے پوسٹر کے معاملے پر ہمارے راجنیتک ویرودھی کہاں کھڑے ہیں اس پشروف سے انہیں جواب دینا چاہیے اس پالے میں یا اس پالے میں کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو سینہ کے بھارتی سینہ کے عدیقوں صاحب گھنڈا کہتے ہیں اور انہی کے پارٹی کے لوگ پاکستان کے سینہ کے لوگوں کو گلے لگاتے ہیں